لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم کا آخری عشرہ چل رہا ہے اس زمن میں لوگ محنتیں اور زیادہ کر رہے ہیں اللہ عز و جل کو منانے کی زیادہ کوششیں کر رہے ہیں اور جو لوگ ابھی اس کوششوں میں نہیں لگے ہیں انہیں چاہیے کہ کوشش کریں یہ وقت پھر نہیں آئے گا نہیں آئے گا یہ لمحے بیٹ جائیں گے پھر نہیں لوٹیں گے یہ مبارک گھڑیاں نکل گئیں تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کی بخش ہو جائے کس کی دعائیں قبول ہو جائیں کس پر رحم کر دیا جائے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی کوشش کرتے تھے اتنی کسی غیر میں نہ کرتے تھے اس کے علاوہ کبھی اتنی کوشش نہ کرتے تھے اس عشرے کے علاوہ جو باقی عشرے ہیں اس میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے جتنی اس عشرے میں کرتے تھے اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اپنی تہبند کو مضبوط باندھتے پوری رات جاکتے اور اپنے گھر والوں کو جگہتے یہ حدیث متفقن علیہ ہے اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آئیے اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ صحابہ کرام کتنی محنت کیا کرتے تھے شب قدر میں لیلت والقدر میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہا میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جنگل میں رہتا ہوں اور میں اس میں اللہ کے شکر کی خاطر نماز پڑھتا ہوں مجھے ایک رات کا حکم فرمائیں کہ میں اس رات کو اس مسجد میں آپ کی مسجد میں آؤں تو فرمایا ستائیسویں کی رات کو اس مسجد میں آ عبداللہ کے بیٹے سے کہا کہا کہ تیرے باپ کس طرح کرتا تھا یعنی تیرا باپ جو ہے جو جنگل میں رہتا تھا تو وہ کیا کرتا کیا تھا اس نے کہا میرا باپ مسجد میں داخل ہوتا تھا جب نماز عصر ادا کرتا تھا تو اس مسجد سے پھر نہ نکلتا تھا انٹل ان انلس کوئی بہت ضروری کام ہو اس کے علاوہ بالکل نہیں نکلتا تھا مسجد کے اندر رہتا تھا یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھ لیتا تھا جب صبح کی نماز پڑھ لیتا تو اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر پاتا اس پر بیٹھ جاتا اور اپنے جنگل میں پہنچ جاتا اس کو امام عبی دعود نے روایت کیا ہے اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ میرا بھائی صحابہ کرام میں جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے وہ بھی اس کا احتمام فرماتے تھے جب اتنی آسائشوں میں رہتے ہیں ہمیں بھی احتمام کرنا چاہیے حضرت عبادہ بن سامد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تاکہ ہمیں لیلت القدر کی خبر دیں مسلمانوں کے دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے اور لیلت القدر کی پیچھان اٹھا لی گئی اور شاید کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو اس کو تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو شب قطر کی اطلاع کرنے آیا تھا کہ فلا اور فلا شخص نے جھگڑا کیا انتیسویں اور ستائیسویں اور پچیسویں میں تلاش کرو اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اچھا علاوہ ازی شب قدر کے ہو جانے کے بعد ایک نشانی ہوتی ہے اگلے دن کی کہ اگلے دن جب سورج تلو ہوتا ہے تو بغیر روشنی کے تلو ہوتا ہے اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اس کو حضرت عبی ابن قعب نے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہ علامت بتائی ہے یہ خبر دی ہے کہ اس دن سورج بغیر روشنی کے تلو ہوتا ہے لیکن جو اس نشانیوں کے ویٹ کریں وہ تب تک تو شب قدر نکل چکی ہوتی ہے عبادت کرنے کے بعد ساری رات محنت کرنے کے بعد صبح سورج کو دیکھیں تو اس سے اندازہ کر لیں کہ شب قدر کی آپ نے عبادت کی یا اب شب قدر کو ابھی نہیں پایا تو پھر مزید تلاش جاری رکھیں تو بہرحال یہ چند روایتیں تھیں اس زمن میں جو مختلف کتب حدیث میں آتی ہیں شب قدر سے متعلق اللہ عزوجل سے ہماری یہ التجاہ ہے یہ دعا ہے کہ باری تعالی شب قدر سب کو نصیب فرما سب کی مغفرت فرما سب کو جہنم کے عذاب سے نجات دے سب کو جنتوں میں داخل فرما سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما سب سے راضی ہو جا سب کو ہدایت دے ہمیں ہدایت دے ہماری آل کو ہدایت دے ہمارے اہل کو ہدایت دے ہمارے دوست احباب کو ہدایت دے ہمارے رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو ہدایت دے ہمارے جو بڑے ہیں ان کو ہدایت دے ہمارے جو گزر گئے ان کو ہدایت دے ہمارے جو آنے والے ہیں ان کو ہدایت دے باری تعالیٰ تیرے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے ہمیں ہدایت دے دے یا اللہ ہمیں جنتوں میں داخل کر دے یا اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے باری تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے باری تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دے یا اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ایسے عمل کریں کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے باری طالع اور تیری رضا میں ہم یہاں سے جائیں جاتے ہوئے کلمہ گو جائیں باری طالع زبان پہ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قبر میں فرشتہ آئے تو سارے کے سارے سوالوں کا صحیح جواب دیں باری طالع قبر ہماری پرنور ہو جائے دنیا ہماری سمر جائے آخرت ہماری سمر جائے باری طالع ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچانا باری طالع ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھنا یا اللہ ہمیں معاف فرمانا اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں